ایک یہ ٹی پی ہے جس میں گھرم چیزیں ہیں اور زافران بھی ہے یہ سپیشل آپ گاں یہ سپیشل ہے نزل دخام کے نیے جو ہے نا یا بہترین ہیں میرے پاس یہ تو سارے سوپارے استعمال کرتے ہیں آپ کے پاس ایسا کیا خاص یہ چیز کسی کے پاس نہیں ہے صرف میرے پاس نے وہ کالی ملچی اور نمک ڈالیں گے کالی ٹھیک ہے اور میری جخنی جو نا پڑھانو سے مختلیف ہے دیسی مرگی استعمال کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیف اللہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی سٹوریز اور اس وقت ہم موجود ہیں جمشید روڈ نمبر دو پر اور میرے پیچھے اسلام الدین یخنیاں کون سوپ آپ ٹھیلہ کھڑا دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام ٹھیلہ نہیں یہ پینتالیس سال سے یہاں کون سوپ اور یخنی بیچ رہے ہیں چکن کی تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کون سوپ میں ایسا کیا خاص ہے کہ پیتالیس سال سے یہ سیٹ اپ لگایا اور یہاں پہ رش بھی اتنا لگتا ہے تو انہی سے جانتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ اس وقت دادا کے پوتے جو ہیں فیضان موجود ہیں اسلام الدین صاحب کے اسلام الدین صاحب نے یہ سیٹ اپ شروع کیا تھا ان سے اب تیسری پیڈی میں منتقل ہوا ہے تو ان سے جانتے ہیں کہ وہ جب سے اب تک کیا ایسا خاص کون سوپ میں اور یقنی میں ایڈ کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ہر سیزن میں ماشاءاللہ بہت رش ہوتا ہے سلام علیکم کیسے ہیں مجھے بتائیں پینتالیس سال ہوگا آپ کو سیٹ اپ چلاتے ہوئے کیا ایسا خاص آپ کے کون سوپ میں اور یقنی میں ہے جو پبلک یہاں کچھ چلی آتی ہے ہر سیزن بس اپنے مسالے ہیں اور ٹیسٹ اپنا بناتے ہیں ہر چیز اپنی بناتے ہیں اور کسی کے سمال نہیں کرتے آپ کے دادا نے سیٹ اپ جو ہے وہ پینتالیس سال پہلے شروع کیا تھا تو ان سے آپ کے والد صاحب نے سیکھا پھر آپ کے والد صاحب سے آپ نے سیکھا یا پھر دادا ہی ہے اب تک جو کمانڈنگ پوزیشن ان کی ہوئی سکھا دادا نے پہلے والد صاحب کو سکھا ہے پھر مجھے سکھایا یہ چلتا ہے مجھے بتائیں آپ لوگ کس وقت آتے ہیں کس وقت کی سیٹ اپ لگاتے ہیں اور کب سے کب تک ہوتا ہے مغرب کے بعد اسٹارڈ ہویا تھا اور رات میں تین بے تک چلتا ہے مجھے بتائیں پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کتنا ریٹس میں فرق آگیا ہے اس سال ہم نے دس روپے بڑا ہے کون سوب انڈے والا ہم نے سو روپے کا کر دیا ہے اور سادہ ستر روپے کا کر دیا ہے چیکن والا اور یقنی کر دیا انڈے والی اسی روپے کی چیکن والی کر دیا ہے دھائی سو روپے کی دیسی ہی ہوتی اصل میں نا اس وحی سے اور سادھی گھر دیا پچاس روپے گی اچھا انڈے کے دماغ تو بہت سات پہ آسمان پہ انڈا جو ہے وہ پچیس روپے کا مل رہا ہے تو آپ انڈے والا جو سوپ ہے اس کے ریٹس میں اور جو سادھا سوپ ہے اس کے ریٹس میں کیا فرق ہے کچھ بھی نہیں ہے سکتیس روپے پر لگائیں پانچ روپے پر رکھ رہے ہیں پچیس روپے گھنڈا آ رہا ہے پچیس روپے گھنڈا آ رہا ہے تیس کا بیچ رہا ہم سادھا اچھا مجھے بتائیں تھوڑا سا اپنے چیزیں اٹھ کرتے ہیں سوپ میں تھوڑی سا کار آپ بتائیں کوئی ہمارا ویوور جو ہے وہ اس طرح کا سوپ گھر پہ تیار کرنا چاہے تو کیونکہ پینتالیس سال پرانی ایک ریسیپی ہے تو اس ریسیپی کے اپنی ایک ورد ہے تو تھوڑا سا کار آپ بتائیں کہ ریسیپی بس سب چیزیں ہم لوگ دالتے ہیں پیور کوئی ملاوات نہیں کرتا ہے جو چیزیں سب کے سامنے ہوتی ہے سب کے سامنے ڈال رہے ہوتے ہیں پیور چیزیں ڈال رہے ہیں جی ہمارے ساتھ اسلامودین صاحب کے صاحبزاد ہیں موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کیا چیزیں اٹھ کر رہے ہیں سوپ پہ ہم نے ان کے پوتر سے تو جاننے کی کوشش کی کہ وہ کیا ڈال رہے ہیں کیا خاص ہے کیا راز ہے انہوں نے تو راز چھپا کے رکھا تو اب ہم اسلامودین کے بیٹے کے پاس پہنچے ہیں جو چیزیں اٹھ کر رہے ہیں اس میں تو ان سے ہی جانتے ہیں مجھے بتائیں کہ سوپ میں کیا کیا چیزیں اٹھ کر رہے ہیں ابھی کیا کیا مسائلہ ہیں مسائلہ دونوں نمک ہے کالنمک ہے کالی ملچی ہے مسائلہ ہے چلی سوش ہے نیپو ہے ایک یہ ٹیپی ہے جس کا گرم چیزیں ہیں اور زافران بھی ہے یہ سپیشل آپ کا سپیشل ہے نزلے دخام کے نیے جو ہے نا یا بہترین ہے میرے پاس پہنٹالیس سال سے ماشاءاللہ یہ چل رہا ہے سیٹ اپ تو اس میں یہ تو ساری چیزیں ہیں یہ تو سارے سوپ پر استعمال کرتے ہیں آپ کے پاس ایسا کیا خاص ہے یہ چیز کسی کے پاس نہیں ہے صرف میرے پاس نہیں وہ کالی ملچی اور نمک ڈالیں گے خالی ٹھیک ہے اور میری جخنی جو نا پڑھانو سے وقتلیف ہے ٹھیک ہے آپ کی جو ریسپی ہے یہ وہی ریسپی ہے جو آپ کے والے صاحب نے بنائی دی وہی چل رہی ہے ابھی تک میرے پاس چالیس سال سے ٹھیک ہے دیسی مورگی استعمال کرتا ہوں دیسی انڈا بھی استعمال کرتا ہوں مگر ابھی ذرا لائے نہیں ہوں ابھی فارم استعمال کروں اور کب سے کب تک بیٹھتے ہیں یہ بیٹھتا ہوں میں چھ بے سے رات تین بے تک اور سارے ماشاءاللہ اب جو ہے وہ باپ بیٹے سب مل کے لگے ہیں ہمارے ساتھ یہ دو یقنی انہیں منگبائی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی یقنی میں اسلام الدین کے یقنی آئی ہے آپ ہینے آئے اس میں ایسا کیا خاص ہے بھائی مجھے بتائیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور اسلام الدین کی یقنی کیوں میں جی سنٹر جیل سے آئے ہوں جیل لوٹ سے تو کافی دور سے ہاں لوگ آتے ہیں نمائش سے بھی آتے ہیں پی آئی بی گولونی سے بھی آتے ہیں خاصیت یہ ہے کہ یہ فریش بنا کر دیتے ہیں چوب چیز ہیں ان کی کون سوپ ہو گیا چکن یقنی ہو گیا تو فریش ہی زودی ہے جس طرح کافی اور بھی ہم نے ٹیس کی ہیں تو ان کو اندریا کہ پرانی بھی چکن ڈالتے ہیں ایک دن پہلے کی بھی دھالتے ہیں تو اسی کو گرم کر کے بھی چلا رہونا ہے ان کی یہ خاصیت اچھی ہے کہ یہ فریش بنا کر دیتے ہیں ان کے ریٹس سے آپ سٹسوایاں ہیں ریٹس کے حساب سے کونٹیٹی مل رہی ہے آپ کو یا آپ دو بڑا سستہ تو بھیسنے لیکن کونٹیٹی کم کر دیتے ہیں کونٹیٹی گرا دیتے ہیں نہیں یہ دو چیزیں ان کی دوسری چیزیں ان کی اچھی چیز ہے ریٹس ان کے تین سال سے یہ ہی چلنا اور کونٹیٹی ماشاءاللہ اچھی ہے کتنے سال سے آپ جائیں پورا کراچی چھوڑ کے یہاں آ رہے ہیں میں تقریباً چار سال سے ریگولاری آر ہوں ہر سیزن میں تو آگی پیچھے سے جاتے رہنا لیکن یہ قریب بھی پڑتا ہے اور یہ ایک چیز اچھی ہے اور ٹیسٹ میں کچھ پہلے سے آپ نے کوئی فرق آیا ہے وہ ہی پرانا والا ٹیسٹ نہیں ٹیسٹ پرانے جو شروع سے تھا نا گمیار مطلب ہوئی ہے آپ اپنی یخنی انجائے کریں ٹھنڈی ہو رہی ہے بہت شکریہ ستر روپے سے دھائی سو روپے تک کی ریٹس میں آپ کو یہاں پہ جمشیت روٹ نمبر دو پر سپیشل کون سوپ اور یخنی ملے گی جو پینتالیس سال پرانی ریسپی سے تیار کیا جا رہا ہے تو کراچی سٹوریز کے تو آپ یہاں آئیں گے تو آپ کو سپیشل ڈسکاؤنڈ بھی دیں گے دیکھتے رہے کراچی سٹوریز اور یہاں آئیں سوپ انجائے کرو سردیوں کے مزریں پہنچ ہو گیا موسیقی